بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ رائنی طریقے سے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے حکومت کے ساتھ ملکے ہمیں ڈی سیڈ کر دیا اس اس نوٹفکیشن کو کال ادم قرار دیا جائے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے فیصلہ آ گیا ہے اور یہ عمران خان کے حق میں سب سے بڑا فیصلہ ہے سب سے بڑا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے اب اس میں تین چار چیزیں آپ نے سمجھ نہیں کہ یہ عمران خان کو آگے کس طرح سے اگلے آنے والے دنوں میں کس طرح سے فائدہ دے گا کس طرح سے عمران خان کو یہ فائدہ دے سکتا ہے اور عمران خان اس کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرے گا اور حکومت ختم حکومت اڑ گئی اب حکومت کے دن گنے گئے ہیں کیونکہ جب سیونٹی ٹو ایمنیز بہتر عرقین قومی اسملی عمران خان کے قومی اسملی میں جائیں گے تو انہوں نے جا کے وہاں پر پرخصے اڑا دنے ہیں اب آپ نے معاملہ سمجھنا ہے تین چار چیزیں آپ نے سمجھ نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو اب فائدہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اپوزیسن لیڈر آج کل کون ہے راجہ ریاض راجہ ریاض کی وہی مشہور زمانہ تقریر مشہور زمانہ جس کے اوپر وہ حکومت پر برس پڑا حکومت شہباز شریف کے خلاف شریف خاندان پی ڈی ایم کے خلاف اس نے خوب گرجہ برسا اور وہاں پر اس کی خوب کلاس کی جس میں اس نے اس طرح کی جملے استعمال کیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے وائرل ہوئے کہ یہ لوگ اب ہمیں پشانتے نہیں راجہ ریاض ایک ڈمی اوپوزیسن لیڈر ہے جو کہ قومی اسمبلی کے در بیٹھا ہوئے ایسا اوپوزیسن لیڈر جس نے اگلے الیکشن کے اندر اسی پی ڈی ایم حکومت نون لیگ سے ٹکٹ لینا ہے وہ اوپوزیسن کیسے کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی میں اوپوزیسن نہیں ہے اب یہ جو سیونی ٹو ایم ایس بحال ہوئے الیکشن کمیشن کا جو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹفیکشن تھا وہ کالدم ہوا اس کو ختم کیا گیا اب یہ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے ایک تو اپنا اوپوزیسن لیڈر لانچ کریں گے اس کی ریکشن ڈالیں گے اس کے بعد اوپوزیسن لیڈر پی ٹی آئی کا آ جانا ہے پی ٹی آئی کا اوپوزیسن لیڈر آنا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑی فتح سب سے بڑی کامیابی ہونی ہے عمران خان کی اور سب سے بڑی فتح ملنی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جنہوں نے جا کے اوپوزیسن لیڈر کی سیٹ حاصل کرنی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں جب نگران سیٹ اپ کی تیاری ہونی ہے نگران سیٹ اپ بنایا جانا ہے اس میں اوپوزیسن کا کے پاس اپوزیسن لیڈر ہوگا تب یہ اپنی مرضی سے نہ تو نگران سیٹ اپ لاسکتے ہیں جیس طرح سے انہوں نے پنجاب اور کیپی کے اندر کیا نہ یہ اہمدرین پوسٹنگ کر سکتے ہیں نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور عمران خان اب اسمبلی کے اندر جا کے یہ تقریر کر کے شباز شریف سے استیفہ بھی مانگ سکتا ہے استیفہ بھی لے سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے غلاب عدم اعتماد بھی لاسکتا ہے یا اعتماد کے بورٹ کبھی کہا جا سکتا ہے اور جو اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی مرضی کی جو جی میں یہ قانون سازی کر لیتے ہیں کبھی ناب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں قانون سازی کر کے کبھی ججز کے اوپر حملہ کرتے ہیں کبھی ججز کو کنسول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی توہین پارلمنٹ کا قانون بنا دیتے ہیں کبھی سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر بل بنا کے ججز کو سیدھا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی جو قانون سازی ہے اس طرح کی جو ان کے حدکنڈے حکومت کے اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو جانی ہے تو یہ عمران خان کا یہ پہلا ٹارگٹ پہلا مقصد پورا ہونا ہے سیکنڈ سیکنڈ اب آپ نے سمجھنا ہے پبلک اکامٹس کمیٹی اس کا جو چیئمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپوزیسن لیڈر ہوتا ہے اپوزیسن لیڈر کے پاس پبلک اکامٹس کمیٹی کا چیئمن کا عوضہ ہوتا ہے آج کل نور عالم خان ہے جو منرف ارکان ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے نکلا ہوا لوٹا ہے اس لوٹے کو بھارک کرنا ہے پی ٹی آئی نے اور یہ اپوزیسن لیڈر جب عمران خان کا بننا ہے تو پی اے سی کی چیئمنشپ آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کو مل جانی ہے اور وہاں بیٹھ کے اس حکومت کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں اس حکومت کو ڈنڈا دیا جا سکتا ہے رگڑا جیا جا سکتا ہے اور وہاں پر ان کی جو کرپشن ابھی جو آپ کو کرپشن نظر آئی آٹا سکیم کے اندر بیس تیس ارب روپے کی یہ تو شاید کا کانباسی نے کہا کہ ابھی بیس تیس ارب ہے بیس تیس ارب سے معاملات زیادہ کیا ہے اور یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے چھوٹا سا بلکل ننہ منہ سا پروجیکٹ ہے آٹا سکیم مفت آٹا سکیم اس کے اندر بھی انہوں نے بیس تیس ارب کی دیاری لگا لی ہے تو باقی آپ دیکھیں کہ کس قدر لوٹمار مچائی ہوگی تو پی اے سی کی چیمنشپ ملنے کے بعد یہ جو لوٹمار ان کا پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے یہ ساری کے ساری اکسپوز ہوگی ساری کے ساری سامنے آئے گی اور عمران کانو اور پی ٹی آئی ان کا اتصاب کرے گی وہاں پر بیٹھ کے اور ان کا حساب کتاب کرے گی اور وہاں ایک ایک چیز کی پوسکت کی جائے گی تو اس میں حکومت حکومت اسی وجہ سے ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں ان کی ٹانگیں ہیل رہی ہیں کہ عمران خان ایک تو آپوزیسن لیڈر اس کا آ جائے گا پی اے سی کا چیمن اس کا آ جائے گا اور تیسرا یہ کہ یہ جو اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرتے پھرتے ہیں یہ رستہ بھی بند ہو جائے گا اس وجہ سے عمران خان کی یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کی وجہ سے عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ اب نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان کی واپسی ہو رہی ہے اور عمران خان نے وہاں پر اب جو حکومت کو ڈنڈا دینا ہے جو اپوزیسن حضب اختلاف کے جو بینچز ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے بیٹھیں گے اور ہر روز ہی انہوں نے جتماسہ لگایا ہوتا ہے ہر روز ہی جلاس بلا کے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی تخریر کرتا ہے کبھی ججس کے خلاف کبھی عدلیہ کے خلاف کبھی سپریم کورٹ کے خلاف کبھی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی لانگ مار شروع ہو جاتے ہیں کبھی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کا صدباب کیا جائے گا ان سب چیزوں کو روکا جائے گا اب یہ آوڈیو لیکس کی اوپر کمیشن منایا جا رہا ہے آوڈیو لیکس کی اوپر کمیشن منا دیا گیا ہر چیز کو یہ منپلیٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو اور عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں عمران خان جب جائے گا نیشنل اسمبلی کے اندر تو تب جا کے ان کی جب بخیوں دھیڑے گا ان کا جا کے حساب کتاب اور وہاں پر جا کے ان کا احتساب کرے گا تب ان کے ہوسٹ کانے آنے ہیں اور تب ان کو پتہ چلنا ہے کہ ہمارا تو یہاں پر الٹا کام ہو گیا یہ سب چیزیں تو ہمارے گلے پڑ گئی ہیں اور عمران خان آگیا نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی جان جاتی ہے عمران خان سے عمران خان کے احتساب سے عمران خان کی اکیمٹیبلیٹی سے جب بھی عمران خان بات کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں عمران خان نے اتنی آسانی سے ان کو چھوڑنا نہیں ہے جو انہوں نے حشر کیا ہے اس کی لیڈیشپ کے ساتھ اس کی کارکنوں کے ساتھ اس کے ووٹرز کے ساتھ اس کے سپورٹرز کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے گھر کیوں پر دھاوہ بولا جاتا ہے حملہ کیا جاتا ہے وہاں پر کرنے آ جاتی ہیں بلڈوزر آ جاتے ہیں وہاں سے سیکیورٹی ہٹا لی جاتی ہے یہ عمران خان اعلان کر سکا ہے کہ میں آکے ان کو ڈنڈا دوں گا اور ان سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا موسیقی